بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزمان محمد مار آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو اپنے چینل نولی پاکستان کا پشامدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت جو ہے وہ وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب کو جو ہے وہ ایک نئی پوفٹ جو ہے وہ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ کی سیٹ کے اوپر جو ہے شوکر ترین صاحب کا جو ہے وہ نام سننے میں پہلے آ رہا تھا آہ کچھ گردشی خبریں اور کچھ گردشی سٹیٹمنٹ ہمیں سننے میں آ رہی تھی اور اب بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب جو کہ آہ کیابنٹ کے سربراہ ہیں اور انہوں نے اپنی کبینہ میں جو ہے وہ ردو بطل کا فیصلہ دیا ہے جی ہاں جناب جو حماد حضر صاحب ہے آہ جنہیں وزیر خزانہ کا چارج دیا گیا تھا مگر پنترہ سے سولہ دن بعد ہی جو ہے وہ حماد حضر صاحب سے یہ وزیر خزانہ کا جو ہدا یہ واپس لے لیا گیا ہے اب جو ہے وہ اقتصادی امور کا جو ہے وہ سربراہ ان کو لگایا گیا ہے اقتصادی امور کا جو وفاقی وزیر ہے اس کے علاوہ شبلی فراد صاحب جو کو ان کو سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی منفٹی جائی گئی ہے جبکہ دوسری طرف جو ہواد چوٹری صاحب جن کے پاس سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی منفٹی تھی اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ اطلاطو نشریعات کا منفٹر بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اصد امور یو صاحب کو تبنائی کی منفٹی دی گئی ہے اور دوسری طرف شوقت ترین جن کو بہت اہم جو ہے یہ منفٹی کے اوپر ان کی جو ہے وہ پوفٹ ڈکلیئر کی گئی ہے یعنی شوقت ترین صاحب جو کہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار آٹھ اور نو میں جا وزیر خدانہ رہا چکے ہیں شوقت ترین صاحب کا ماہرین کہتے ہیں کہ ایکونومی کے اوپر جو ہے وہ ان کا بڑا گہری جو ہے وہ ان کی نظر ہے اور ایکونومی کو کس طریقے کے ساتھ چلائے جا سکتا ہے اس وقت ایکونومی کی پوزیشن پہلے ہی بہت ڈاؤن ہے پاکستان میں اور کرونا کی وجہ سے مزید صورتحال خراب ہے اور امیر یہ کی جا رہی ہے کہ شوقت ترین صاحب ان حالات کے اندرجہ پاکستان کی ایکونومی کو پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسری طرف دیکھا جائے شوقت ترین کے حوالے سے تو شوقت ترین صاحب انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہیا ہے کہ معیشہ تو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور یہ ہم دعوی کے ساتھ گیا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ معاشی اس تحکام جو ہے وہ آگے سے مزید بہتر ہوگا اور یہ صرف پاکستان کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ فائدہ اور جو ہے وہ خوشی کی خبر ہوگی اب دوسری طرف دیکھا جائے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اگر ہم تنقیز سے ہٹ کر بات کریں تو تقریباً چار وزیر خزانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے تقریباً تین سال بھی ابھی ان کو پورے نہیں ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً چار وزیر خزانہ بدلے ہیں اب کون سا وزیر خزانہ معاشی طور پر جو ہے وہ ملک کو بہتر کر سکتا ہے یا معیشت کو بہتر کر سکتا ہے یا معیشت پیئے کو جو ہے وہ چلا سکتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ شوکرنین صاحب اپنے کام میں جو ذمہ داری ان کو سنبی دی گئی ہے اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں پورا کر پاتے ہیں یہ بھی انہیں پہلے جو تین وفاقی وزیرہ ان کی طرح ثابت ہوتے ہیں یہ ملک میں زیادہ مہنگائی آتی ہے یہ مہنگائی کو کرپاتے ہیں یا نہیں کرپاتے ہیں شوکرنین صاحب کا مرحل کافی ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو نواشری صاحب بھی دوہدار تیرہ کی گورنمنٹ تھی اور اسے پہلے دوہدار آٹھ سے پہلے جو ہے وہ اب یہ کہہ لیں کہ زرداری سے پہلے شوکرنین صاحب کا کافی ایکسپیرینس ہے چونکہ وہ وزیر خزانہ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور وزیر خزانہ صاحب نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی جو مجھے آئی تک بھی یاد ہے اور یہ کافی پرانی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا کوئلہ پڑا ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو بہت سستی بجلی بھی جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں اور تقریباً دو سو تین سو سال تک جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کوئلہ جو ریزر میں پڑا ہم اس کو اپنے زیر استعمال بھی لاسکتے ہیں اس طرح عوام کیا بھی فائدہ ہوگا اور جو چیز جو قدر کی وسائل کے اندر ہے وہ آہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان کو استعمال کرنے کے لیے جو قائدہ کی ہیں تو اسے آہ ہماری جو شہری ہیں اور ہمارا موکن دو کا فائٹہ ہوگا شوکر ترین صاحب سے اب تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اور دوسری طرف جو پاکستان کے شہری ہیں اب یہ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو واقعی سہارا دیں گے اور ان کے پاس دیکھتی ہیں کیا ٹرکس ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی ہیں اب آپ تو یہ دیکھیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شوکر ترین صاحب جن کو یہ ذمہ داری سمپی گئی ہے اکانومی کے حوالے سے وہ مزید کیا کہتے ہیں یا پہلے جو تین وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں چونکہ اگر ہاتھ کھڑے کرنے سے برا دیئے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مہنگائی ملک میں نئی روٹ پا رہی اور زیادہ سے زیادہ مہنگائی ہوئی جا رہی ہے اور اکانومی جو ہے وہ آہ ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ سے یہ کام ہون ہی کو آ رہا ہے امید کرتے ہیں ملک کے لیے بہتر سوچنا چاہیے اکانومی کے لیے بہتر سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس زفعہ جو آہ ذمہ داری شوکر ترین صاحب کو دی ہے وہ ذمہ داری کے اپر پورا اتریں گے ہمیں اپنے کمنٹ سوک میں اس کے مطلق ضرور آہ آگاہ کیجئے گا کیا یہ جو پہلے تین وزیر خزانہ تھے ان کی طرح ثابت ہوں گے یا ملکی معیشت کو مزید جاہوہ استحقام شوکر ترین کا آت بخشا جائے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا کیے خیال اللہ حافظ